بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ صرف پہلے جھوٹیوں الگ کروائی تھیں کچھ کمزور ہوگی ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے تو آج ان کی نا ڈیبرمنگ کرنے لگے تھے تو کئی لوگ میں نے ایک دو فارم بھی وزٹ کی تھے وہاں وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ ایک جانور کو پکڑ کے ڈیبرمنگ کراتے ہیں جہاں آپ کے پاس بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں نا پھر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کیسے ایک جانور کا مو پکڑ کے ڈیبرمنگ کریں تو یہ میرے پاس تقریبا پچیس سبیس جانور ہے تو ان کی ڈیبرمنگ میں سب سے ساتھ طریقہ بتاتا ہوں اندھے توڑی میں پہلے تھوڑا سا سائلیج مکس کیا تھا پہلے ان کو مکس کر کے توڑی اور سائلیج ڈال دیا تھا تو وہ کچھ کھا لیا انہوں نے تو اب وہی توڑی پھر برابر کر کے تھوڑی سی تاکہ نیچے نہ کریں تو اس کے اوپر کیلکولیٹڈ اماؤنٹ اس کی ڈیبرمنگ کی ڈال دیتے ہیں مطلب ہے اگر آپ نے ایک جانور کو سو ایمل دینا ہے یا دو سو ایمل دینا ہے آپ ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں کہ کتنے جانور ہیں اتنا اس کا ڈیبرمنگ بنے گا یہ تقریبا ہم ایک جانور کو ہنڈرڈ ایمل کے حساب سے دے رہے ہیں تین لیٹر ڈالیں گے اب میں یہ ٹوٹل دیکھیں برابر ہے اس کے اوپر یہ ڈیبرمر کھول کے ڈال دیتے ہے اور اس کے پر ڈال دیں گے برنڈا یہ جانور برنڈا بھی کھا جائیں گے ٹوٹل بھی کھا جائیں گے جو ڈیبرمر ہے وہ بھی کھا جائیں گے سب سے سان طریقہ ہے ڈیبرمنگ کا آپ کن پاس اگر بہت زیادہ جانور ہے نا تو یہ سب سے آسان حل ہے میں نے سنی وڈیچ بھائی ہے ان کے فام پے بھی میں نے یہی طریقہ بتایا تھا ان کو وہ بھی کہتے تھے کہ بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے ایک جانور کو پکڑنا تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کریں صبح کے وقت جب جانور بھوکے ہوتے ہیں اس وقت خورلی صاف کر کے اس میں ڈیبرمن ڈال دیں اور اس کے اوپر پھر آپ بیشک منڈا بچھا دیں منڈا ہی بچھائیں تو زیادہ بہتر ہے یا کھل وغیرہ جو ڈال رہے ہیں وہ ڈال دیں پھر لوگ پوچھیں کہ سب سے اچھا ڈیبرمر کون سا ہے ایک سفینڈازول کے ریزلٹ اتنے اچھے نہیں ہے لیوہیمی سول کے ریزلٹ سب سے زیادہ اچھی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں لیوہیمی سول آپ کسی بھی اچھی ملٹائنیشنل کمپنی کا لے لیں بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے ان کو ابھی دیکھیں ڈیبرمر ڈال رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تینوں پا دے نا تین ہی سہمہ کر کے یہ دیکھیں یہ ڈیبرمر ڈالنے ہیں ایسے تو جانور کھائیں گے نہیں جب اوپر بنڈا آ جائے گا نا تو کھا لیں گے اور دوسری سب سے ضروری بات بتا دوں میں کبھی بھی ڈیبرمر کو دھوب کے اندر استعمال نہیں کرتے مطلب ہے آپ کی خورلی جو باہر ہے آپ کی خورلی جو باہر ہے جس کے اوپر مطلب ہے کہ ڈریکٹ دھوب پڑتی ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ ریکشن کر جاتی ہے دعائی یا اس کی تاثیر کا کوئی فرق پڑھتا ہے بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ دھوب کے اندر استعمال نہ کریں استعمال کرنے سے پہلے ایک ڈیبرمر اچھی طرح حلال ہیں تاکہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ بھی ہو جاتا ہے ہے توڑی توڑی کپر سوٹے آر تکہ بندہ آجے ہاں ہے آپ اکتے ہیں ہے ہے باتین ہو جھٹا ہے در لیا ادھر پہاکے تھوڑا تھوڑا دلائیا ہے ہے ادھر 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 آخری خانے ماں ہے ایسے ہاں کٹی جائے ہے بات پہا رہنے ہے جنہاں ماتھی پہا ہو ہے ستا ہے توڑا ہاں ہاں ادھر تک شروع کر دے بسم ہے اے آدموں نے سوٹے جائیں ہے 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 یہ دیکھیں جی جانور بھوک کی لالج میں سب کچھ ہی کھا جاتے ہیں موسیقی ہے 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 شکریہ